سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ماہ ربیو ثانی جاری و ساری ہے اس میں گیاروی شریف کا احتمام کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے شرع رہنمائی فرما دیں کہ گیاروی شریف کیا ہے آیا اس کا منع ناجائز ہے یا ناجائز ہے جناب دیکھئے پہلے تو میں یرز کرتا چلوں کہ گیاروی شریف کچھ حضرات اسے جائز سمجھتے ہیں اور کچھ حضرات اسے ناجائز سمجھتے ہیں اور وہ جو جائز سمجھتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں کا احتمام کرتے ہیں اس کا انتظام و انسرام کرتے ہیں وہ اس عمل کو باعث برکت اور خیر سمجھتے ہیں اور جو حضرات اس کے انکاری ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اس کو ناجاز سمجھتے ہیں وہ اسے باعث بداد کہتے ہیں اور اسے ناجاز سمجھ کر حرام جانتے ہیں تو برحال یہ ایک ابتدائی گفتگو تھی جو حضرات جائز سمجھتے ہیں آپ نے جائز ہونے کے حوالے سے سوال پوچھا ہے تو میں اسی کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا بعض حضرات نے تو اس گیاروی شریف کو قرآن سے بھی ثابت کیا ہے اور اس میں دلائل بھی پیش کر دی ہیں کیونکہ بعض حضرات کا یہ سوال کرنا کہ گیاروی شریف کہاں سے ثابت ہے اگر قرآن سے ثابت ہے تو قرآن سے ثابت کریں حدیث سے ثابت ہے تو حدیث سے میں ابتدان آپ کو ایک بات ارز کرتا چلوں یہ مسئلہ اتنا کوئی گمبیر نہیں ہے بس تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت اس مسئلے کی اصل گیاروی شریف ہے اس مسئلے کی اصل جو ہے یہ اسال سواب ہے جسے عام طور پر عرص بھی کہا جاتا ہے اور اسال سواب کا ثبوت ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے حدیث میں بھی ملتا ہے ہاں نام بدل لینے سے اس کا کام نہیں بدلتا مثال کے طور پر اگر آپ کسی مشروب حلال مشروب کا نام اگر خدا نہ خواستہ شراب رکھ دے تو وہ شراب نہیں بنے گا اور شراب کا نام کوئی جامیشیری رکھ دے تو وہ جامیشیری نہیں بنے گا وہ حرام ہے تو حرام رہے گا اور جو حلال ہے وہ حلال رہے گا تو اسی طرح گیاروی شریف اسال سواب کا نام ایک معروف طریقے کے مطابق رکھ دیا گیا تو اس سے اس میں کوئی حرج کوئی خرابی کوئی برائی لازم نہیں آتی ہے کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ کیا ہے وہ اسال سواب ہے جو کہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حضور علیہ السلام کی احادیث مبرکہ سے بھی ثابت ہے اور اگر فقط بات کی جائے اس عدد کی ہنسے کی کہ یہ ہنسہ آپ نے جو اس عمل کے لیے اسال سواب کے لیے یا اس عرص کے لیے مقرر کیا ہے اس کا ثبوت قرآن سے دے تو پہلے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ انتہائی بچگانہ سوال ہے انتہائی جاہلانہ ایک اعتراض ہے اس پہ تو بالکل اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے نہ اس طرح کا اس قسم کا اعتراض کرنا چاہیے کیونکہ پھر بہت سی باتیں ایسی ہوں گی کہ جن کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں واضح طور پر نہیں ملتا حالانکہ وہ جائز اور حلال ہیں تو کیا ہم انہیں ناجائز و حرام کہہ دیں گے صرف اس بنیاد پر اس قائد کلیے کی بنیاد پر کہ ان کا ثبوت واضح طور پر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اب آئیے کہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہاں ہے قرآن پاک میں جس طرح میں نے ارز کیا کہ یہ گیاروی شریف جو ہے یہ دراصل اسال سواب ہے اسال سواب کا ثبوت تو ہر مسلمان مانتا ہے کہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے حضرت ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مکمل ایک حدیث پاک ہے جس کی تفصیل اور ڈیٹیل موجود ہے کتب سحا میں اور اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے بعد کافی طویل ہو جائے گی گیاروی شریف کی موضوع کی طرف آتے ہیں تو اس طرح اگر صرف عدد کو ہنسے کو دیکھا جائے تو سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں انیر آئیت احدہ عشرہ کو کبہ اے میرے اباجان بے شک میں نے گیارہ ستارے دیکھیں تو اگر آپ کا اعتراض صرف گیارہ عدد پر ہے گیاروی شریف کی عدد پر ہے تو لیجئے جی جناب ہم نے قرآن پاک سے یہ گیارہ کا عدد آپ کے لئے اظہار کر دیا اور گیارہ کا عدد جو ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے تو لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو گیاروی شریف ہے وہ بھی جائز ہوئی کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا اور جبکہ یہ عدد جو ہے وہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا پھر دیکھئے کہ سورہ فضر کی ابتدائی دو آیتوں میں اللہ تعالی نے فرمایا والفضر والا یال عشر فضر کی قسم ہے اور دس راتوں کی قسم ہے دسویں کا دن ہوا اور گیاروی کی رات ہوئی تو وہ گیاری شریف کہلائی اسی طرح جب دس راتیں مکمل ہوئیں اور دس دن مکمل ہو گئے تو اگلی رات گیاروی کے آگئی تو اس کا ثبوت بھی قرآن پاک سے مل چکا پھر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ثبوت قرآن میں ہونا چاہیے اگر نہ ہو تو وہ بدات ہے اور گمرہی ہے اور وہ ناجائز ہے اور حرام ہے تو پھر بہت سی باتیں ایسی ہیں جس میں ہم اور آپ مشترک ہیں کہ وہ ایسی بدات ہیں جس پر آپ بھی راضی ہیں ہم بھی راضی ہیں اور ان کے سوا ہمیں چارہ بھی نہیں ہے اور وہ کونسی ایسی بدات ہے جو ہمارے اور دوسرے حضرات کے درمیان جو ہے متفق علیہ بدات ہیں کہ جن کے بدات حسنہ ہونے پر ہم بھی اتفاق کرتے ہیں اور وہ حضرات بھی اتفاق کرتے ہیں اور وہ کونسی بدات ہیں وہ دیکھئے مدرسے بنانا مسجد کے اندر نقش و نگار کرنا مسجدوں میں ایسیاں لگانا مسجدوں میں پنکھے لگانا مسجدوں میں موٹے موٹے کالین بچھانا یہ تو نہ حضور کے زمانے میں تھے نہ صحابہ کے زمانے میں ہیں نہ قرآن میں کہیں حکم آیا نہ حدیث پاک میں کہیں حکم آیا اسی طرح مدارس میں ایک سلیبز مقرر کر دینا اور مدارس میں کتب سیحا کو پڑھانا کتب احادیث کو پڑھانا اور بلکہ حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک کو جمع کرنا یہ خود ایک بدات ہے یہ مروجہ جو قرآن پاک ایک کتابی شکل و صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ تو سرکار علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا اور بلکہ اسی بات پر سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر بھی اسی خادشے کا آپ نے اظہار اور خیال فرمایا آپ نے فرمایا وہ کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا وہ میں صدیق اکبر کیسے کروں لیکن اس پہ دیکھئے تمام شعبہ متفق ہوئے کہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ رہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدت جس کو آج ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں بوسہ دیتے ہیں قرآن سمجھتے ہیں اور الحمدللہ ہر مومن مسلمان کا یقین ہے کہ یہی قرآن ہے یہی وہ نسخہ ہے جو بارگاہ علیہ سے مسلمانوں کے لیے ہم تک پہنچا ہے اور پھر اسی طرح اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدت دیکھی جائے تو آپ کی بدت وہ ترابی بیس رکعت کو کر دینا اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھا کر پھر آپ کو آپ کا یہ کہنا کہ نیا عمل بدات و حاضی یہ تو بہت اچھی بدات ہے تو اس طریقے سے ہر ایک چیز کا ثبوت اگر تلاش کریں گے تو پھر آپ کے لئے بھی پریشانیاں ہو جائیں گی اور آپ کو جواب دینا بھی بہت ہی مشکل اور دشوار ہو جائے اس عمل پہ پابند رہیں پھر کسی ویڈیو پہ پھر کسی اور موڈ پہ ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور ہم اس بات کی وضاعت کریں گے کہ کتنے بزرگان دین اس بابرکت فیل کو کرتے رہے ہیں اور وہ بزرگان دین جسے ہر فرقے کے افراد جو ہیں ہر مکتب فکر کے حضرات جو ہیں ان بزرگان دین کو مانتے ہیں اور ان کا نام لے کر انشاءاللہ ان کے حوالہ جات پیش کر کے میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ گیاروی شریف کی منانے کی براکات کیا ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اور کس وجہ سے منائی جاتی ہے اور کس طور پر منائی جاتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ